یہ والی ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو ڈائریک اور انڈائریک ایمینو فلورسنس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ وہ کیسے کی جاتی ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ڈائریک ایمینو فلورسنس کے لیے ہم نے پیری لیجنل اسکن نکالنی ہے فار ایزمپل یہ ایک بلسٹر ہے اس بلسٹر کے ون سنٹی میٹر پیریفری میں آپ نے ایک نارمل اسکن سے بائپسی کرنی ہے بائپسی نارمل اسکن سے ہوگی ایب نارمل اسکن سے نہیں ہے اس طریقے کی بائپسی ہوئی اور ہم نے بائپسی کا پیس باہر نکالنے اب یہ بائپسی چونکہ ایمینو فلورسنس کے لیے ہے تو اس پیس کی پیرافن ایمبیڈنگ نہیں ہوگی اس کی کرائو ایمبیڈنگ ہوگی مطلب یہ کہ یہ پیس لکوی نیٹریجن کے سیننڈر میں چلا جائے گا اور اوور نائٹ وہاں پہ یہ فریز ہوگا تو یہ بالکل سالڈ پیرافن کی طرح کا یہ پیس بن جائے گا اس کے بعد اس کی سیکشننگ ہوگی جیسے پیرافن ایمبیڈنگ سیکشن کی سیکشننگ ہوئی تھی اس کو ہم فروزن سیکشنز کہتے ہیں تو یہ فروزن ٹیشو ہے اس میں پیرافن کا کوئی رول نہیں ہے اس کی کٹنگ بھی ویسی ہونی ہے کہ جیسے کٹنگ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے کہ پیرافن ایمبیڈنگ ٹیشو کی کیسے کٹنگ ہوئی تھی تو اس کی کٹنگ بھی ایسے ہونی ہے اپی ڈرمس اور ڈرمس کو اپنی اپنی جگہ پر اورینٹ رکھتے ہوئے یہ سیپ کا پیس تو پورا کٹ گیا ہے لیکن سکن کی اپنی فائن ہوتی ہے مایکرو میٹرز میں کہ وہ چھوٹا ٹیشو بھی بہت زیادہ اس کے سیکشن بن جاتے ہیں اب یہ اس کے نا ہم نے چار سیکشن بنا دیا اور میرے پاس چار سلائٹس ہیں میں نے ہر سلائٹ کے اوپر جو فروزن سیکشن تھا اس کو رکھ دیا یہ ازجاد رہے کہ یہ جو سکن تھی یہ پیری ڈیجنل سکن تھی اور یہ لیبورٹری میں پہنچی ہے نارمل سلائن میں نہ کہ فارملین میں اگر تو یہ فارملین میں جائے گی تو اس کا ٹیشو خراب ہو جائے گا اور ویدن فور آرز اس کو لیبورٹری میں پہنچ جانا چاہیے اب ایمینو فلورسنس لیب میں سب سے پہلے اس کا فروزن سیکشنن ہوئی اور سلائٹس کے اوپر فروزن سیکشن رکھ دیئے گئے اچھا اب آپ کو ہم یہ کر رہے ہیں ڈیریکٹ ایمینو فورسنس اور آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اگر فار ایسیمپل جو پیشنٹ ہے اس کو کوئی بھی بلسٹنگ ڈیسورڈر ہے تو اس کی جو انٹی وارڈیز ہیں وہ آلیڈی اپنی انٹیجن سائٹس پہ اٹیج ہوئی ہیں فور ایسیمپل اس کیس آف پیمفیگس ولگیرس ہم نے بائپسی پیری لیجنل سکین کی پیمفیگس ولگیرس کی کی ہے تو اگر یہ پیمفیگس ولگیرس میں آئی جی جی انٹی باڈیز ڈیسماسومل جنکسن کے اوپر ہوتی ہیں تو ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ اس سارے سیکشن کے اندر آلیڈی آئی جی جی انٹی باڈیز اٹیج ہوئی ہوئی ہیں ہم نے بس اب اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اس کو پروف کرنا ہے کہ واقعی آئی جی انٹی باڈیز وہاں پہ ڈیپوزٹ ہوئی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس لیبارٹری میں فلورسنٹ ٹیکس انٹی گلوبلن انٹی باڈیز موجود ہیں انٹی گلوبلن کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ انٹی باڈیز کے اوپر ہی لگیں گی اگر آئی جی جی ہوگی تو آئی جی جی کے اوپر انٹی آئی جی جی انٹی باڈی لگے گی اگر اس کے اندر آئی جی ایم ہوگا تو اس کے اوپر انٹی آئی جی ایم انٹی باڈی لگے گی اگر اس میں آئی جی اے ہوگا تو اس کے اوپر انٹی آئی جی اے انٹی باڈی لگے گی اگر اس میں کامپلیمنٹ ہوگا تو اس کے اوپر انٹی سی تھری انٹی باڈی لگی ہوئی تو یہ تو ہم نے ایزیون کر لیا کہ آلیڈی انٹی باڈی اس ٹیشیو میں لگی ہوئی ہے اگر پیمفیگس ہے تو ڈیسماسومل جنکشن پہ اگر پیمفیگوائیڈ ہے تو بیسمنٹ میمبرین زون پہ لیکن ابھی ہمیں پتا نہیں ہے ہم نے اس کو پروو نہیں کیا اب ایک ایک ڈراؤ ان تمام انٹی گلوبلنز کا آپ نے ان بائیپسی کے اوپر سیکشن پہ ڈال دیا اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں یہ فلورسنٹ ٹیگڈ ہیں فلورسنٹ اس کے اندر ٹیگ ہوئی ہے جب ہی وہ فلورسنٹ مایکروسکوپی میں نظر آئے گا ہم نے آئی جی ایم کا ڈال لیا آئی جی جی کا ڈال لیا آئی جی اے کا بھی ایک ڈراؤک ڈال گیا دی اور انٹی سی تھری کامپلیمنٹ کا بھی ڈال گیا اس کے بعد ایک پروسسنگ کا ایک طریقہ ہے تھوڑی دیر انکیبیشن ہوگی تھوڑی دیر اس کی واشنگ ہوگی اور اس کے بعد اس کو نہ واش کر دیا جائے گا واش کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو ایکسٹرا انٹی گلوبلن انٹی بوڈی ہے وہ ساپ ہو جائے اب یہ ہم نے اس کو لیبل کر دیا یہ آئی جی ایم تھی یہ آئی جی جی تھی یہ آئی جی اے تھی اور یہ سی تھری تھی اب ہم نے اس کو لیبل کر دیا اب لیٹس سپوز کہ ہم پیمفیگس والگیریس کا کیس کر رہے ہیں تو یہ ایمینو گلوبلن آئی جی جی تھی جو ہے نا یہ اس انٹی بوڈی جو آلیٹی اس ٹیشو میں موجود تھی آئی جی جی اس کے اگینسٹ انٹی گلوبلن آئی جی جی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اور باقی جتنے ٹیشوز باقی جتنے اور ٹیشوز تھے ان کے ساتھ چونکہ آئی جی اے موجود نہیں تھا یہ اٹیچ نہیں ہوئی آئی جی اے موجود نہیں تھا اٹیچ نہیں ہوئی سی تری موجود نہیں تھا اٹیش نہیں ہوئی جب ہم اس کو واش کریں گے تو یہ جتنی انٹی گلوبلن انٹی باڈیز ہیں یہ ان دونوں ٹیشوز تینوں ٹیشوز سے واش آؤٹ ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ڈائیگنوسس کیا ہے ہم نے تو ایک ایجیوم کرتے ہوئے ایک طریقہ کو ہم نے فالو کیا کہ ہم نے انٹی گلوبلن ڈالی اور اس کے بعد ہم نے سب کو واش کر دیا اگر تو انٹی باڈی آلیڈی اٹیش ٹیشو میں تو وہ اٹیش ہو چکی ہوئی ہے واش کرنے کے باوجود بھی وہ اٹیش رہے گی اور اگر اٹیش انٹی باڈی موجود نہیں تھی ٹیشو میں تو واش کرنے کے ساتھ وہ صاف ہو جائے گی اب ہم نے ان چاروں سلائٹس کو فلورسنڈ مایکروسکوپی کے اندر دیکھنا ہے اب فلورسنڈ مایکروسکوپ کے نیچے آئی جی ایم والی سلائٹ لگائی گئی چونکہ انٹی باڈی آئی جی ایم اٹیش نہیں ہوئی تو وہ اس پہ کچھ فلورسنڈ نظر نہیں آئے گی اس طرح آئی جی اے والی لگائی گئی چونکہ آئی جی اے بھی اٹیش نہیں ہے اس لیے وہ واش ہو گئی آئی جی اے تو کچھ نظر نہیں آئے گا فلورسنڈ مایکروسکوپی سے سمیلرلی کامپلیمنٹ لیکن آئی جی جی چونکہ موجود تھی ہم پیمفیگس کا کیس کر رہے ہیں آئی جی جی کیونکہ آئی جی موجود تھی تو جب انٹی گلوبلن آئی جی جی ڈالی گئی تو انٹی گلوبلن آئی جی جی نے اس آئی جی جی کے اوپر اٹیش ہو گئی ہے جو آئی جی ٹیشو میں موجود تھی تو جب ہم فلورسنڈ مایکروسکوپ میں دیکھیں گے تو اس سلائٹ کے اندر آپ کو ٹپیکل فش نیٹ پیٹرن نظر آئے گا اور ہم یہ ڈائگنوز کر لیں گے جو ایمینو فلورسنڈ کی ریپورٹ ہوگی کہ اس پیشنٹ کو پیمفیگس والگیریس ہے اب لیٹس سپوز یہی اگزمپل ہم آئی جی لینئر آئی جی اے میں لے لیتے ہیں لینئر آئی جی اے میں آپ کو پتا ہے کہ آئی جی اے انٹی بوڈیز بیسمنٹ میمبرین زون پہ اٹیش ہوتی ہیں ان لینئر وے جب ہم یہی پروسس کریں گے اس بائیپسی لی بائیپسی قوم نے سیکشن بنائے فلورسن سیکشن اور پھر ہم نے یہ انٹی گلوبلن چاروں میں ڈال دیا چاروں سیکشن میں اب اس کیس میں چونکہ آئی جی اے ڈپوزٹ ہے ڈرمو اپی ڈرمو جنگشن پہ تو آئی جی اے انٹی گلوبلن آئی جی اے انٹی بوڈی تو اٹیش ہو جائے گی لیکن باقی نہ آئی جی جی اٹیش ہوگی نہ آئی جی ایم اٹیش ہوگا نہ کمپلیمنٹ اٹیش ہوگا اسی طریقے سے اس ٹیشو کو ہم نے پروسس کیا اور سب تینوں چاروں سیکشنز کو ہم نے واش کر دیا اس کے بعد اب ہم نے ایمینو فلورسنز کے مایکروسکوپ کے اندر دیکھا آئی جی جی کیونکہ موجود ہی نہیں تھی ٹیشو میں تو انٹی گلوبلن آئی جی جی نے بھی اٹیش نہیں ہونا تھا آئی جی اے موجود نہیں تھی تو آئی جی اے میں نے بھی اٹیش نہیں ہونا تھا کمپلیمنٹ بھی نہیں تھا تو کمپلیمنٹ نے بھی نہیں ہونا تھا آئی جی اے والی جو سلائیڈ ہوگی اس کے اندر ایک لینئر فلورسن ڈیپوزٹ ملے گا بیسمنٹ میمبرین زون پہ اور اس لینئر ڈیپوزٹ ہمیں معلوم ہے کہ ہم آئی جی اے دیکھ رہے ہیں تو آئی جی اے کا لینئر ڈیپوزٹ اس آوویس کہ وہ لینئر آئی جی اے ڈیزیز میں ہوتا ہے تو ڈائیگنوزز لینئر آئی جی اے کا مل جائے گا اب اگر بولس پیمفیگوائٹ کا کیس ہے تو آئی جی اے بھی نہیں ہوگا سی ثری بھی نہیں ہوگا آئی جی اے بھی نہیں ہوگا لیکن آئی جی جی کی ڈیپوزٹن ہوگی ان آئی جی جی انٹی بوڈیز کے اوپر جو آلریڈی بیسمنٹ میمبرین زون میں لگی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آئی جی جی کی سلائیڈ میں لینئر پیٹرن نظر آئے گا ایس بیسمنٹ میمبرین زون اور ریپورٹ نکل آئے گی بلس پیمفیگوائٹ تھنگو